السلام علیکم میں آج سب پاکستانی اس دنیا میں جتنے بھی ہیں سب سے مخاطب ہوں بڑی دیر سے میں سوچ رہا تھا کہ ایک چیز میرے ذہن میں بہت یعنی کھیل رہی ہے سمجھنے وہ چیز کے میں مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے کچھ ایسی سجیشن ہے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ آپ سب کوئی پتا ہے کہ اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہے اور یہ پوزیشن ختم کیسے ہوگی تو میں اپنے طرف سے میں نے سوچا کہ ایک اسکیم ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہو سکتا ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں انشاءاللہ فیوچر میں بہت اچھے نکل رکھتے ہیں میری یہ کوشش ہے کہ پہلے تو میں اپنی گورنمنٹ اور پاکستان سے بات کروں کہ ٹھیک ہے آپ کے اوپر جتنا قرض ہے یہ ہمارے پر جتنا لون ہے کیونکہ یہ لون وہ ہو گیا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے نا لاکھوں روپیہ میں ہے نا وہ جا رہا ہے رائی تو اس کو ہم سب نے مل کے یہ چیز ختم ہو سکتی میرا ایک اپنا ایک میرا بنائیوہ ہے کہ اگر اس طریقے سے اگر آپ کو سما جائے کہ ایک سجیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہو بھی سکتی ہے ناممکن نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے ایک پاکستان کا ایک آنٹ کھلنا چاہیے جس کے اندر ہے نا جو بھی چیز ہے پیسے جو ہے آتے رہے اور یہ ناٹ انلی پاکستان یہ آل اوورسیس پاکستانیز جتنے بھی دنیا میں پاکستان سے لے کے اوورسیس پاکستانیز سے میں نا یہ مخاطب ہوں کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ایک ایک آنٹ کھولا جائے اور اس کو حلف لے کے کہ اس میں سے کوئی کھائے گا نہ لے گا نہ کوئی نہیں اس کے سمجھے رہی مگر اس سے ہم اپنا قرضہ اتاریں گے اور وہ قرضہ آرام سے اتر سکتا ہے کہ میں اگر یہ ایک آنٹ کھول کے اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنے پاکستانیوں سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ کی جو چتنی حیثیت ہے آپ ہر مہینے دینا ہر مہینے ایک ڈالر جو ہے باہر والے جو ہیں ہمارے بھائی وہ ایک ڈالر دو ڈالر جو بھی دے سکتے ہیں پاکستانیوں سے بھی یہ ہندر پرسنٹ ہے کہ جس کے پاس میرا یہ ہوگا کہ جس کی لاکھ روپے تنکھا ہے وہ کم سے کم ہزار روپے ہے نا ہر مہینہ دے جس کی پچاس ہزار ہے اس وہ پانسو دے دے جس کی نیچے ہے تو وہ آدھی یعنی کہ کچھ نہ کچھ کنٹیبوشن جو ہے all پاکستانیز are the living in abroad اور پاکستان ہم لوگ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ پہلے پاکستان سے اور میں یہ اتنی اشورنز دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایکاؤنٹ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں جب چاہے گا وہ آدمی اس ایکاؤنٹ کو وہ ڈائل کرے گا جو بھی نمبر رہیں گے اس کو پتہ چلتا جائے گا آج کتنے پیسے کل کتنے پیسے پرسو کتنے پیسے اور یہ چیزیں اگر آپ راضی ہیں تو میں پھر definitely پاکستان government یا تو جو بھی ان سے یہ کر کے ہم بات کر کے ایک اچھے لیول پہ آ کے اور یہ اب آپ کو انشاءاللہ مجھے بھی دیں گے کہ یہ پیسہ جو ہے آپ کے یہ صرف کرزہ اتارنے کے لیے جائے گا جو ہمارے پر اتنا زیادہ کرزہ آ گیا جو یا ای ایم ایف آلہ جو ہے وہ میرے ذہن میں بہت اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا سوت بھی کتنا زیادہ دینا پڑتا ہے یعنی کہ اگر سوت ہی دینے آئیں تو آپ تو اتار ہی نہیں سکتے ہیں تو میں نے ہمیشہ اپنے پاکستان کے لیے جب بھی کیا میرا سوچتا رہتا ہوں کہ اس ملک کے لیے بہت کچھ دیا سب کچھ دیا اگر میں کوئی کام آ سکتا ہوں اور میں کچھ اپنی جدوجہد کر سکتا ہوں جو میرے اپنی ذہن کے حساب سے اور اگر کسی کو کوئی بھی اس میں کوئی سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو وہ ضرور مجھ سے کانٹریکٹ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ مل ملا کے ایک ایسی چیز ہو جائے ایک ایسا ایک آنٹ ہو جائے اور لازمی بات ہے اوورسیس پاکستانیز نے پاکستان کا بہت ہمیشہ سارا دیا مدد کی ہے اور آج میں آپ کے لیے کھڑا ہوں کہ دیکھیں ہم نے پہلے ہسپیٹل بھی بنایا امران خیصہ جب بنایا دیکھو آپ لوگوں نے بڑھا تو یہ چیز ہو سکتی ہے تو جب تک کردہ نہیں اترے گا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے مطلب حالت جو ہے آگے بھی اینا کبھی اچھے آئیں اور مجھے کچھ چیزوں کا ڈر ہے کہ اگر ایسے آلت خراب ہوتے گئے تو ہمیں پتا ہے مجھے پتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے اوپر کس چیز کا دباؤ آئے گا ہم آپ لوگ سمجھ ہی گئے گے تو اگر آپ کی مجھے ایسیورنس چاہیے اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے تو میں انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کروں گا کہ ایک اکاؤن ایسا ہمارے نیشل بینگ میں یہ ہوگا اور وہ اکاؤن اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا اس کا بتایا جائے گا اچھا پاکستانی سے بھی یہ ہے میرے دخواد کہ جس کی ایک لاکھ روپے تنخہ ہے اگر وہ ایک ہزار روپے مہینہ دے دے جس کے پچاس ہزار ہے وہ پانچ سو روپے دے دے جس کی یہ ہے جو دھائی سو دے رہے ہیں یعنی کہ تھوڑا تھوڑا جو بھی یعنی کہ جیسے سو روپے وہ بھی ہے نا دس پیسے دے رہے ہیں یہ اس طریقے سے جو ہے یہ چیزیں اتر سکتی ہیں میں نے اس کی کیلکولیشن کی بھی ہے کہ کتنی جلدی کہاں تک یہ چیز ہے نا یہ سب اتر سکتی ہیں اب مجھے آپ کی یہ میری اپنی جو میری ایک وش ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آتی ہے تو میں آپ لوگوں سے صرف ایک جواب چاہتا ہوں کہ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو ایک انٹرنیشنلی یہاں پر ہی نیشنل بینک میں اس کا ایکاؤنٹ کھولنا چاہیے اور اس کے بعد ہر چیز نیشنل بینک کو بتا دی جائے گی کہ یہ آپ کا ایک بندہ جو ہے all the time بتاتا رہے کہ آج کتنے پیسے ہیں کل کتنوں ہیں پرسوں کتنوں ہیں تو کبھی بھی اگر آج اتنوں ہیں اور کل پتا چلا اسے کم ہے تو سمجھ جانا کہ کوئی نہ کوئی اس میں something wrong thing going on تو اس وقت ہم stop کر دیں گے یہ میری آپ سے commitment ہے اور میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ جتنے بھی اور اچھے جتنے بھی یہاں کے جو پاکستان میں جتنے بھی ایسے ہیں players ہیں جو بڑے اچھے لوگ ہیں وہ اس میں آنا چاہتے ہیں اس میں ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں تو میں ان کو بھی most welcome کروں گا تو میں صرف ایک آپ لوگوں سے ایک میرا idea float کر رہا ہوں اگر اس میں آپ کو سمجھ آتی ہے تو میرا اپنے idea know کہ میرے دماغ سے جب بھی میں نے کوئی بھی چیز کی ہے الحمدللہ میں اپنا کھیلتا بھی تھا تو میں اپنا دماغ ہی چلاتا تھا اس کو مجھے ہمیشہ success ملی مجھے ہمیشہ اس کے اوپر جو بھی میں نے کیا اس میں مجھے اللہ نے سخ روح کیا تو آج بھی میری ہے نا یہی ہے پورے پاکستانیوں سے کہ آپ نے اپنا ایک جو answer ہے yes میں یا no میں یا صحیح ہے یا نہیں ہے مگر آپ فکر نہیں کریں کوئی یہ نہ سوچیں کہ نہیں جی کھا جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکوم سے جو کھائے گا یہ حرام ہوگا کسی کو نہ کھانے دیں گے نہ کچھ نہیں یہ ایک آنٹ اتنا transparent ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کوئی بھی آدمی جب بھی چاہے فون کر سکتا ہے اور پتہ چل جائے گا اس کو کتنا پیسہ ہے اگر آج سپورٹ ایک لاکھ روپیہ ہے تو کل پتہ چلا فون کر کے آپ دیکھ رہے تو 95 ہو گیا تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئی نہ کوئی فودلنگ کر رہا ہے کچھ ہو رہا ہے تو اس کے بعد تو ہم ختم کر دیں گے بند کر دیں گے میری تو شرط ہی یہی ہے کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں اور جو میرے ذہن میں سمجھ آئی ہے وہ یہی آئی ہے میں اب آپ کے انتظار کرتا ہوں کہ آپ میرا جذبہ تو تیار ہے میں تو تیار ہوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جیسے پہلے بھی شوکت خانم ہم نے جب بنایا تھا اس میں میں بلکل عمران کے ساتھ ساتھ تھا اور میں نے ہمیشہ جہاں بھی جا کے ہم نے کس طریقے سے کٹیا اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ شوکت خانم نہیں بن سکتا کوئی نہیں سوچا آج وہ ماشاء اللہ کھڑا ہے تو یہ آپ لوگوں کی کنٹیبوشن تھی آپ لوگوں نہیں رہی تو میرے پاس ایک ہی راستہ ہے پاکستان کے عوام سے بھی میں مخاطب ہوں جتنے بھی ہمارے یہاں ملونرز ہیں بڑے بڑے ہیں ان سے بھی یہ یہ کہ آپ نے بھی کنٹیبوشن کرنی ہے اور ہر بچہ جو ہے ٹرائی کرے ایک لپیہ بھی دے دیں تو وہ بھی بڑی بات ہوگی تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی ایک تعاون چاہیے اور اگر میری یہ بات سمجھ آتی ہے تو مجھے گو ہیٹ کہیں اور میں اللہ کا نام لے کے یہ کام شروع کرنا چاہتا ہوں فور پاکستان فور مائے پاکستانی پیپل all over the world کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ ملک اور پھولے گا پھلے گا میں آپ سے بہت اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس کا جواب جو ہے انشاءاللہ پوزیٹیو میں آ جائے